السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی کوئیز کی ستھترمی قسط اس کے تحت پیش کروں گا تعروفی بات یعنی جب کہیں کسی مسجد میں جماعت جاتی ہے تو اس وقت اس جماعت کا تعروف کرایا جاتا ہے کہ یہ جماعت کیا ہے کس طرح سے یہ کام کرتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ابھی اس مسجد میں جو یہ جماعت رکے گی تو یہ کام کس طرح سے کرے گی دین کو اس جماعت کی کتنی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس جماعت کا کیسہ ساتھ دینا چاہیے ان سب چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کو تعروفی بات کہتے ہیں تو آئیے آج اسی تعروفی بات کو پیش کرنے کے لیے عبداللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تعروفی بات وہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارفی بات میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور سب سے پیارا سب سے آسان اور مبارک دین عطا کیا میرے بھائیوں اور بزرگوں ہماری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کا نام دین ہے جس زمانہ میں جس نے بھی اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کیا اللہ نے اسے کامیاب کیا ہے قیامت تک ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے میرے دینی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اللہ تعالی دنیا بقدر مقدر عطا کرتا ہے چاہے جتنی محنت کرے اور دین بقدر مشقت عطا فرماتا ہے دوستو اور بزرگوں ہم تک یہ دین جو پہنچا ہے اس کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین علماء کرام اور بزرگوں کی بے پناہ قربانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا اور ڈرائیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا اس مبارک دین کے خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا بوریوں میں ڈال کر آگ کی دھونی دی گئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھے ہیں لیکن افسوس کہ آج ہم سے اور ہمارے گھروں سے وہ مبارک دین نکلتا جا رہا ہے ہماری زندگی میں سو فیصد دین آ جائے اور ہم سب اللہ کے وعدے کے مستحق ہو جائیں اسی فکر کو لے کر ہم سب آپ کی خدمت میں آئے ہیں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو خوش خبری سنائی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے خاطر چھوڑتے ہیں اور مقامی لوگ ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کی فکروں میں ساتھ دیتے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بعزت روزی دینے کا وعدہ کیا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے اور عزت والی روزی دے تو جب تک ہماری جماعت یہاں رہے گی کون کون ساتھ دیں گے جی بے شک موسیقی موسیقی